اور استغفار ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ استغفار کا وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ استغفار کا فائدہ بتایا تھا وہ فائدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سور نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا اور اللہ فرماتا ہے سور نوح آیت نمبر جو ہے دس گیارہ اور بارہ میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو تم یقیناً جو ہے اپنے رب کو انہو کان غفارا معاف کرنے والا پاؤں گے اگر تم توبار استغفار کروں گے رب تمہیں معاف کریں گا اور آسمان سے مصلہ دھار آسمان سے نفع بخش آسمان سے مسصل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لئے برسائیں گا تمہارے لئے مصلہ دھار کنٹینیوز لی بینیفیشل فائدہ من اس لئے کہ کنٹینیوز زیادہ بارش نقصان دے ہوتی فائدہ من بارش کو برسائیں گا کیا کروں گے تو اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اے لوگوں اے قوم اللہ آسمان سے بارش برسائیں گا تو اللہ تعالیٰ اگر بارش شہیہ آسمان سے نفع بخش اچھی بارش تو کیا کرنا ہوں گا استغفار کرنا ہوں گا یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے پانچہ فائدہ اسی میں جنہو علیہ السلام اچھا فائدہ ہے ہمی جنہو علیہ السلام 了 اچھا جنہو علیہ سلام